انسان چاہے جتنا ہی ترقی کیوں نہ کر لے لیکن پرکرتی میں کچھ ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں جو اسے ہمیتہ حیرت میں ڈال دیتی ہیں جی ہاں دوستوں اس پرکرتی میں آئے دن ایک نہ ایک رہ سمہی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں جس پر وشواس کرنا کافی مفکل ہوتا ہے کئی گھٹنائیں تو ایسی ہیں جس پر ویگیانک کو دارہ ریسرچ کی گئی لیکن ویگیانک بھی صحیح اسپیسٹی کرنڈ دینے میں اصفر رہی آج میں آپ کو دنیا میں ہوئی سیون نیچرل فنومنن کے بارے میں بتاؤں گی تو بینہ ٹائم ویسٹ کے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر سیون پہ آتی ہے فائن سٹی چائنہ چین میں ایک عدبوت خٹنا کیمے میں قیاد کی گئی ہے ہوسانگ اور جیانسکی میں ہزاروں چینی ناغری کو ناغی کئی منٹوں تک بادلوں میں رہت سے مئی سہر کو اڑتے ہوئے دیکھا چند منٹوں کے بعد یا نجارہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا لوگوں کو آکاس میں ایک سہر اسپسٹ روپ سے نجار آیا ایک ناغرک اس درشت کو کیمرے میں قیاد کرنے میں کامیاب رہا جہاں کچھ لوگ سامانانتر میں ایک اور برماند ہونے کا اسے سبوت مان رہے ہیں وہیں دوسرے لوگ کا یا ماننا ہے کہ یا بلو بین ٹیسٹ کا ایک نتیجہ ہے یا ایک سادس سے جوڑا انمان ہے جس کے انشان ناسا ایک نئے یک کا دھرم تھوپنے کی کوچس کر رہا ہے چین کی آدھونک تقنیکی کو دھیان میں رکھتے ہوئے یا سمبھو ہے کہ کسی ٹاپ سیکریٹ ہولوکوفک ٹیکنولوجی کا گھنی آبادی والے سہر میں پرکشن کیا گیا ہو ہو سکتا ہے یا پرکشن آپ لوگوں کی پرتکریہ کا انمان لگانے کے لیے کیا گیا ہو لیکن کسی کو بھی نہیں پتا کی آخر آسمان میں یا چیز کیا تھی نمبر سیکس پہ آتا ہے فسرین آپ نے آسمان سے مشنیوں کی گرنے کی خبریں ضرور سنی ہوں گی اور یوٹیوب پر دیکھی بھی ہوں گی کیونکہ اس طرح کی گھٹنائیں ہمیں سننے کو مل ہی جاتی ہیں پر میں اب جس جگہ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانی جا رہی ہوں وہاں ایک بار نہیں بلکہ ہر سال مشنیوں کی باریس ہوتی ہے جی ہاں وہ بھی ٹھیک ایک ہی جگہ پر جس پر وشفاث کرنا تھوڑا مسکل ہوگا پر یہی ستے ہیں یہاں پر مشنیوں کی باریس لگ بک سو سال سے بھی پہلے سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے یہ جگہ میکسیکو کے اتری علاقے میں ہے یہاں سال بھر میں کم سے کم ایک بار مشنیوں کی باریس جرور ہوتی ہے یہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ اٹھارویں صدی میں لوگ یہاں پر بھونک سے مر رہے تھے تب ہی ایک پادری نے یہاں پر تین دن تک لگاتار پراتھنا کی اور ان کی پراتھنا سے ہی یہاں پر مشنیوں کی باریس ہوئی تب سے لے کر اب تک یہاں پر مشنیوں کی باریس ہوتی آ رہی ہے میکسیکو کی نورتھ ٹیریکٹری کے اکارڈن یہاں پر مشنیوں کی باریس ایسا وارٹر اسپاؤٹ کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ یہ وارٹر اسپاؤٹ سمندر پر بنتے ہیں یہاں سمندر کی پانی میں مشنیاں ہوتی ہیں اور یہ وارٹر اسپاؤٹ سمندر سے اڑتے ہوئے بادلوں میں جاتے ہیں اور ورشہ کے روپ میں یہاں پانی جمین پر نیچے گڑتا ہے لیکن سوال یہاں اٹھتا ہے کہ سمندر سے لگ بھگ دو سو میٹر دور ہر سال مشنیوں کی وارس اسی جگہ پر کیوں ہوتی ہے اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو مشنیوں کے علاوہ سمندری جیو جیسے کےکڑے اور میڈھک کیوں نہیں اس باریسوں سے گرتے ہیں نمبر 5 پر آتا ہے دو سمندروں کا آپس میں نہ ملنا گلف آف آلاسکا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہوئے تو نظر آتے ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں جی ہاں یہاں پر ایک پانی جو گلیسیر سے نکلتا ہے اس کا رنگ ہلکا ہوتا ہے جو نیلے کلر کا دکھائی دیتا ہے وہیں دوسری طرف ندیوں سے آنے والے پانی کا رنگ گہرا دکھائی دیتا ہے جو گہرے نیلے کلر کا دکھتا ہے آپ کو بھی دیکھ کر یا آشار ہوتا ہوگا کہ آخر یہ دونوں پانی آپس میں ملتے کیوں نہیں ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پیچھے دو خاص وجہیں ہیں ویگیانی کو کماننا ہے کہ ایک تو ان دونوں کی پانیوں کی دینسٹی میں ڈیفرنس ہے اور دوسرا ان کا رنگ ایک تو تھوڑا سا گاڑھا ہے اور ایک تھوڑا سا ہلکا یعنی ایک کھارا اور ایک تھوڑا سا میتھا اور دوسری وجہیاں ہے کہ ان کا ٹیمپریچرہ الگ الگ ہوتا ہے یہی دو خاص وجہیں ہیں کہ ان دونوں پانی آپس میں نہیں ملتے ہیں 800 کلومیٹر لمبا بارڈر ہونے پر بھی کہیں پر ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ان دونوں سمندروں کا پانی آپس میں جرہ سابی مکس ہوتا ہو یا فینومینا ریئر نہیں ہے ورڈ میں اسے کئی جگہوں پر دیکھا جا سکتا ہے نمور فورٹ پہ آتا ہے سمندری جھاگ سمندری جھاگ یا سی فارم بننا ایک نشورل فینومینا ہے جی ہاں اس کے پیچھے کئی وجہ بتائی جاتی ہیں جیسے کی پانی میں مرے جانوروں کی پروٹین کی وجہ سے پانی میں کیمیکل کا ہونا یا نمکین پانی میں ہلچل کی وجہ سے بھی پانی پر جھاگ بن جاتا ہے اور یا جھاگ لہروں اور ہواوں کے ساتھ کناروں پر اکتریت ہو جاتا ہے لیکن لہروں اور توفان کی وجہ سے کئی باریاں جھاگ کناروں اور اس کے آسفاس کے چھیتروں میں بھی فیر جاتا ہے تو پورا علاقہ اس جھاگ میں ڈوب جاتا ہے ایسا آسٹریلیا اور اسپین میں توفان کے بعد ہو چکا ہے اس ویڈیو میں آپ ساپ ساپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جھاگ نے اس پورے علاقے کو اپنے چپیٹ میں لے لیا ہے یا جھاگ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس جھاگ میں بہت ہی جہریلے کیمیکل موجود ہوتے ہیں جو کی نہ کیور یہاں کے لوگوں کو بلکہ یہاں کے پکشیوں اور جانوروں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں جب بات ہو رہی ہے انسین فینومینا کی تو میں بھی آپ لوگ کو ایک اسٹوری بتانا چاہتی ہوں جو کی ایک ریال اسٹوری ہے اور میری فرینڈ کے ساتھ ہوئی تھی اس نے مجھے بتائی تھی اور جو کی وہ انسارڈ مسٹری بن کے رہ گئی ہے یہ اسٹوری ہے کہ جب میری فرینڈ نے اپنا افکولنگ فینس کر لیا تھا اور آفٹر افکول وہ گریجویشن کرنے کے لیے باہر گئی تھی تو بڑی کوسیسوں کے بعد اسے اپنے بجٹ اور پلیس کے اکالڈنگ اسے ایک اپارٹمنٹ میں منا جو اس کے کالج کے ہی پاس میں تھا تو وہ بینہ سوچے سمجھے اسے ترنت ہی رنٹ پہ لے لیتی ہے تو اسے کالج کے پاس ہی مل رہا تھا اور اس کے بجٹ کے اکالڈنگ تھا تو اس نے کچھ بھی نہیں سوچا کہ وہاں پہ کیسے لوگ رہتے ہیں کیسے لوگ رہ چکے ہیں وہاں پہ کونسی سٹوری ہے اس اپارٹمنٹ کی اس نے ترنت اسے رنٹ پہ لے لیا لیکن اسے بعد میں ایسا لگتا ہے کہ اس نے بہت ہی بڑی گلتی کر دی ہے اس اپارٹمنٹ کو لے کے کیونکہ وہ جہاں پہ رہتی ہے جس اپارٹمنٹ میں وہ کوئی نورمل اپارٹمنٹ نہیں ہے اس اپارٹمنٹ میں کچھ عجیب ہی بات ہے اس اپارٹمنٹ میں ایسا کچھ ہے جس کی موجودگی اسے بدل ہی دیتی ہے اور اس جگہ کو ڈیراؤنی بنا دیتی ہے لیکن کچھ دن بعد اس اپارٹمنٹ میں کچھ عجیب سی چیزیں ہونے لگتی ہیں آپ لوگ کو یہ سب سن کے ایسا لگ سکتا ہے کہ ساید یہ کوئی یہ انٹرنیٹ سے اٹھائے گئے کوئی سٹوری ہے یا پھر کوئی مووی کا کوئی پارٹ ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے یہ ایک ریال سٹوری ہے جو کہ میری فرینڈ کے ساتھ ہوئی تھی جو میری فرینڈ تھی وہ کالیج جاتی تھی پھر کوچنگ جاتی تھی تو اس کا سارا ٹائم وہی پہ نکل جاتا تھا تو وہ موسٹی جو اپارٹمنٹ میں اپنا ٹائم تھا وہ ایوننگ میں اور نائٹ میں ہی بیتاتی تھی ایک دو مہینہ تو اسے اپارٹمنٹ میں سموتھلی بیتا تو ایک دو مہینے میری فرینڈ کو کھانا منانا سٹڈیز کرنا کالیج جانا گھر سمالنا اسی میں بیت گئے سموتھلی سے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تو میری فرینڈ کے لائف میں جو یہ سب ہورل سینز کی سٹارڈنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریگولر نائٹ میرز سے اور میری فرینڈ ایسے سپنے دیکھتی تھی جیتے کی وہ کہیں عجیب و غریب جگہوں پر کھو گئی ہے اور وہاں سے باہر نہیں نکل پا رہی ہے عجیب و غریب لوگوں کو دیکھتی تھی اور ایسی ایسی چیزوں کو وہ دیکھ رہی ہے جنہیں وہ ورڈ میں سپلین بھی نہیں کر سکتی ہے بٹ اگر دیکھا جائے تو اسے ریگولر بیسک پہ خافی ڈراؤنے سپنے آنے لگتے ہیں لیکن وہ وہاں پہ پڑھائی کرنے گئی تھی تو ان سب چیزوں سے وہ اپنا پر دسٹرکٹ نہیں کرنا چاہتی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے اسٹریز میں وہ زیادہ سٹرس لے رہی ہے اس لیے یہ سب ہو رہا ہے اس کی ساتھ تو وہ سوچتی اگر بھی اسٹریز کو اسے دور کر لیتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ نائٹ میئرز آنا ختم ہو جائیں لیکن میری فرینڈ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ نائٹ میئرز کوئی پرابلم نہیں ہے بلکہ یہ آگے آنے والی پرابلم کی ایک چھوٹی سی سٹارٹنگ ہے اور آگے میری فرینڈ کے ساتھ ایسی ایسی انسیڈنٹ ہوتی ہیں ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اسے پوری طرح سے ڈراؤ کر رکھ دیتی ہیں میری فرینڈ کا سکت سے ڈراؤنا انسیڈنٹ جو تھا وہ باتھروم میں ہوا تھا ایک رات میری فرینڈ اپنا باتھروم یوز کر رہی تھی وہ واش روم کی میرر کے سامنے کھڑی تھی میرر کے جیسٹ سائیڈ میں ایک وینڈو تھی اس پہ کافی بلرڈ اور تینگ آسز لگے ہوئے تھے اور یہ وینڈو موسٹلی صبح لائٹ آنے کے لیے یوز ہوتے ہیں میری فرینڈ میرر دیکھ ہی رہی تھی کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ پیچھے سے پرچھائیں سا کچھ اس کے موس کیا ہو اور تب ہی اس وینڈو پہ اچانک سے نوک سا ساؤنڈ آیا میری فرینڈ بہت زیادہ ڈر گئی جب اچانک سے اس کے ساتھ یہ سب ہوا لیکن اس کا پہلا یہی تھا کہ وہ جا کے وینڈو کو کھول کے دیکھے کہ وہاں پہ ہے کون لیکن جب وہ وینڈو اوپن کر کے دیکھتی ہے تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا اور وہ اتنا زیادہ ڈر جاتی ہے کہ وہ واشروم ترنت ہی بھاگ جاتی ہے اور اپنے روم میں جا کے چھپ جاتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ اس لئے ڈر جاتی ہے کیونکہ وینڈو کے باہر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ اوپر رہتی تھی فلور پہ اس کا روم کافی فلور اوپر تھا تو وہاں پر کسی کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی ہی نہیں there was impossible کہ وہاں پر کوئی انسان کھڑا ہو کے نوک کر رہا ہوں اس لئے بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ وہ سیڈو سی چیز تھی کیا اور نوک کس نے کیا تھا اس کے بعد میری فرینڈ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی لیکن she was completely unaware کہ یہ تو بہت ایک صورت تھی کیونکہ ابھی بھی اسی اپارٹمنٹ میں اور اسی روم میں میری فرینڈ کے ساتھ اور بھی پیرنورمر ایکٹیوٹیز ہونے والی تھی پھر آگے ایسی نوکنگ ساؤنڈ آنا بہت زیادہ کومن ہوں گئی تھی کبھی واش روم کے وینڈو سے کبھی ڈور پہ نوکنگ کبھی باہر سے نوکنگ کی کبھی وال پہ نوکنگ کی ساؤنڈ یہ کمپلیٹی آنے ہی لگی تھی لیکن دیرے دیرے ایسا ہونے لگا تھا کہ اس کی وارڈ روپ میں رکھی ہوئی چیزیں اچانک سے بینہ کسی ہوا کے بینہ کسی کے انسان کے ہونے کے بہت دور آکے گرنے لگی تھی تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی لیکن یہ ڈر میری فرینڈ کو اور بھی زیادہ تب بڑھ جاتا ہے جب اسے ایسا فیل ہونے لگتا ہے کہ کوئی تو اس کے روم میں ہے جو اسے دیکھ رہا ہے گھور گھور کے ہر وقت دیکھ رہا ہے جب بھی یوزوالی وہ کوک کرتی تھی یا پھر اسٹڈیز کرتی تھی تو اسے ایسا فیل ہوتا تھا کہ کوئی اسے جھک کے نیچے سے یا کوئی کہیں سے چھپ کے کنارے سے اسے دیکھ رہا ہے میری فرینڈ کے روم میں کورنر میں ایک بیڈ تھا جہاں پہ وہ یوزوالی سوتی تھی اور اسی بیڈ پہ ہی بیٹھ کے وہ اسٹڈی کرتی تھی اور اس بیڈ کے سامنے ایک گلاس کی ونڈو لگی ہوئی تھی جس کے آر پار آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہو اور اس ونڈو کے پیچھے جو تھی وہ بالکنی تھی اب میری فرینڈ کے بعد بہت ہی جائے دیراؤنی چیز ہونے سٹارٹ ہونے والی ہیں ایک ایسی چیز جسے آپ پوری طرح سے پیرا نورمل کہہ سکتے ہو اور ونڈو کے باہر اسے ایک فیگر دیکھنے لگا تھا کمپلیٹلی کچھ ہی فیو سیکنڈ کے لیے وہ فیگر دیکھتا تھا لیکن رات کے ٹائم یوزوالی وہ فیگر دیکھتا ہی تھا میری فرینڈ نے کہا کہ اس ونڈو کے باہر پہ ایک فیگر ہے یوزوالی جو اسے چھپکے دیکھتا ہے ایسا اکسر ہی اس کے ساتھ ہونے لگا جیسے میری فرینڈ اسے نوٹیس کرتی تھی وہ فیگر ترانت ہی گھائب ہو جاتا تھا ایک دن میری فرینڈ اپنے بیٹ پہ بیٹ کے اسٹڈی کر رہی تھی نورملی تو اس نے کلیرلی اس فیگر کو دیکھا ایک چھوٹی سی لڑکی کی وائیڈ بریس میں ایک فیگر تھی جو تیجی سے وہاں پہ پاس کرتے ہوئے گئی تھی میری فرینڈ اس ٹائم بہت ہی جیزا دیر گئی تھی کیونکہ اگر ایسا کوئی بھی انسان ایسا دیکھے گا تو وہ ڈیر ہی جائے گا پہلے تو بہت ہی جیزا دہ کنفیروز تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے لیکن پھر اچانک وینڈو سے کسی کو دیکھنا نوکنگ ہونا چیزوں کا بار بار گرنا تو اسے پوری طرح کنفرم ہو گیا تھا کہ اس کا جو اپورٹمنٹ ہے وہ ہارڈر ہے وہاں پہ سپریٹ لائی کرتی ہے ابھی تو اسے کلیر نہیں تھا کہ آخر یہ ہونٹڈ ہے کہ نہیں ہے اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے لیکن آگے اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ اسے پوری طریقے سے وشواس ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں سپریٹ کا ہی کام ہے ایک دن میری فرینڈ بیٹھ کے سٹیڈیز کر رہی تھی پھر وہ پڑھنے کے بعد اپنی کوپی اور پین بھگر میں رکھ دیتی ہے اور اپنی موبائل کو کچھ دیر کے لیے سکرول کرنے ہی لگتی ہے تو اچانک ہی اس کا دھیان جاتا ہے کہ اس نے جو کوپی کے اوپر اپنی پین رکھی تھی وہ موف کر رہی ہے نہ ہی وہاں پہ کوئی ہوا آ رہی تھی نہ ہی فین آن تھا تو اسے پورا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی سپریٹ کا ہی کام ہے پھر میری فرینڈ کو پورا یقین ہو گیا کہ وہ اپارٹمنٹ ہورر ہے اور اس نے اسے ترانتی چھوڑ دیا اور اچھی بات تو یہ ہے کہ اس سپریٹ نے میری فرینڈ کو پھر نہ فالو کیا اور نہ ہی پھر اس کے بعد وہ دکھائی دی نمبر تھرڈ پر آتا ہے آسمان سے آتی ہوئی آوازیں کانادا ایک ایسا سہر ہے جہاں کچھ سالوں سے عجیب آتی ہوئی آوازیں کنی جا رہی ہیں جس سے لوگ کافی پریشان ہیں اور کافی ڈرے ہوئے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آوازیں ایک دم بہت ہی زیادہ ڈراؤنی ہیں جیسے کوئی چیتاؤنی دے رہا ہوں سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ آوازیں امریکہ کی سٹیل پلانٹ کی ہیں یہاں کی اس تھانیوں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آوازیں آتی جاتی رہتی ہیں اور جب آتی ہیں تو ہم سب کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں ہائی سپیڈ پہ آتی ہوئی یہ آوازیں اتنی خطرناک ہیں کہ اس سے لوگوں کے گھر ہلنے لگتے ہیں اور کھڑکی دروازے کے سی سے کبھی کبھی ٹوٹ جاتے ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ گوڈ کی چیتاؤنی ہے اور دنیا کا انت نزدیک ہے اور سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ پریشوی پر ایک نیشورل امیسن ہے جو بائیو مندر کی گھڑ بڑی سے آ رہی ہے حالکہ آتی ہوئی سامات کی سچائی کوئی بھی ابھی تک ٹھیک سے نہیں بتا پایا ہے نمبر ٹو پہ آتا ہے تھمبر ویڈز کور وکٹر ویلے یہ گھڑنا اپریل 2018 کی ہے جب لاؤس انجل میں ڈمبر ویڈز نے پوری طرح سے کبجہ کر لیا تھا یہ ڈمبر ویڈز اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ ایک سو بیس قصبے پر اپنا کبجہ جمع لیا بعد میں یہاں پر سرکاری کرمچاری اور اثانیہ لوگوں کی مدد سے اسے یہاں سے ہٹا لیا گیا لوگ پہلے اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں پائے لیکن بعد میں کھوچ بین کرنے کے بعد دمبر ویڈز کی یہاں پر آنے کی وجہ کیالیفورنیا میں تیج چلتی ہوئی ہوایں ہیں کیالیفورنیا میں پائی جانے والی آجھاڑیاں جب لمحے سمجھ کے بعد اپنی جڑوں سے کمجھوڑ ہو جاتی ہیں تو تیج ہوایں چلنے سے یا جڑ سہید باہم نکال آتی ہیں اور سرکولر سیپ ہونے کی وجہ سے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لڑکتے ہوئے چلی جاتی ہیں لیپن کرتا ہے کہ ہوا کیس طرح بہر رہی ہے اور اس طرح انہوں نے پورے سہر پر قبضہ کر لیا تھا نمبر ون پر آتی ہے فلائنگ اوور دا سن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا پلین دس ہجار کی اوچائی پر اڑنا ہے یا بہت ہی عدبوت اور آوشوستی یہ گھٹنا ہے ایک بیمان آخر سورج کی اوپر کیسے اڑ سکتا ہے دیکھ کر تو آپ کو بھی وشواست نہیں ہو رہا ہوگا جیسا کہ مجھے بھی پہلے نہیں ہوا ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہے یا کیسے ہو سکتا ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں یا کوئی کمپیوٹر درہ ایڈیٹنگ یا وی فی اکس نہیں ہے یا ویڈیو سو پرتیسہ صحیح ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پرتوی گول ہے اور پرتوی سے سورج لاکھوں کلومیٹر دور ہیں اس ویڈیو کے بارے میں ویڈیانی کوئی کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے جو اسے رہش سمئی اور آوش ویڈیو مناتی ہیں تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں اور سیار کرنا نہ بھولیں بائی بائی دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ